موسیقی 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 کیوں میں ستیفہ دوں اور ان کو رزائن کروں پر کل کو کیا گا گا اپوزیشن کو ون پوائنٹ ایجنڈا پر آنا بڑے گا اب وہ ون پوائنٹ ایجنڈا کیا جوز کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن فیکٹ آ دا مہتر اس کے صرف حکومت گراؤ ایجنڈا جو ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے سپورٹرز پی ٹی آئی سے نراز ضرور ہیں دکھی ضرور ہے نالا بھی ہیں لیکن وہ سرننلی کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ واپس ان کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کے پاس بالکل بھی جانے کو تیار نہیں ہے بالکل تو وہ کہتے ہیں اکر امران نہیں تو کوئی بھی نہیں اور اس وجہ سے امران خان بچت ہو رہی اس کی بہت چیزوں کے اوپر ابھی اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے امران خان نہیں اپوزیشن سے نہیں ہے لیکن اپنے اندر اپوزیشن اس سے خطرہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن اگر انٹیلیجنٹ پلے کرے اور کوئی وان پوائنٹ ایجنڈا کو ڈیلیور کر گئی اگر کیونکہ ان کو سب سے بڑی مار پڑی تھی سینٹ الیکشنز میں جہاں بھی جیمن سینٹ کو چینج نہیں کر سکے اور جب کنفرمڈ اپنی پارٹی کے لوگ تھے پیپلز پارٹی جو ہے ان اپنے سینٹرز کو شو کونس نہیں دے سکی جنہوں نے ان کی خلاف بورڈ ڈالا آدھے گھنٹے پہلے شو آف اینڈ میں وہ تھے اور آدھے گھنٹے پہلے سیکرٹ ویلیڈ پہ وہ نہیں تھے تو اب یہ تو کھو بار سے آکے تو بوٹ نہیں بڑا یا کسی نے خرد بورت نہیں کی یا کسی نے گنے میں گلتی نہیں کی سب کے سامنے گنے گئے ہیں سب کو پتا ہے وہ کونسی سینٹرز تھے تو اگر پیپلز پارٹی ان کے اوپر ایکشن لینے سے کاسر ہے تو پھر وہ اپوزیشن کر لے گی مطلب کہ ابھی اوپوزیشن کا کوئی چانس نظر نہیں آرہا ہے کہ کئی سٹائنڈ وہ کرے گی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے ایجنڈا کے بعد پڑا چلے گا دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ وزیراعظم کے جو پندرہ معاون خصوصی اور مشیر ہیں ان کے جو اساسیں وہ پبلک کر دیا گئے ہیں اور وہ ابنان خان نے خود کروائے ہیں تو اس پہ جو ہے تنقید کی جا رہی ہے بہت زیادہ کہ یہ تو کیونکہ ان میں سے کچھ پانچ یا سات ہیں جن کی ڈول نیشنالیٹی ہے اور تین ہیں میرے خواہ سے جن کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں جو کہ تو ان میں جب تنقید کیوں کی جا رہی ہے تنقید اس پر جیسے کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں پاکستان طریقہ انصاف جن کو کلیم کرتی تھی جب اس کے دور حکومت میں وعدہ کرنے کے بعد اس پہ بھی تنقید کرتا تھا آپ دیکھیں کہ وہ 35 روپیہ جو پی ٹی بی کی فیز تھی اس کے اوپر امران خان نے بڑی سپیچ کی تھی کہ یہ ہم نے ختم کرنی ہے اور اب وہ سو روپیہ ہوگی ہے وہ سو روپیہ ہوگی تو اس پہ اب تنقید تو ہوگی اب ڈول نیشنال اگر الیکٹ نہیں ہو سکتا پہ سیلیک کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وزارتیں تو بڑی اہم سی وہ کر رہا ہے لیکن آپ پہ قانون کہتا ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا اور امران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں عام آدمی سامنے آئے عام آدمی آئے تو عام تو نہیں ہے کافی عام تو ہیں وہ ایسی شامل کرویکن ہے کافی ہوگی ہے مانتب کاری روح نے کس کو روح بیرسکتا ہے کئی لوگوں نے جو اپنے حصان سے بڑیے رکھتے ہیں وہ بھی شاید صحت نہیں کیا کسی کی لینڈ کروزات آئے 100 راکھ روح کی ہے جبکہ آپ ساڑھے چار کروڑ کی لینڈ کروزات ککہ ساڑھے گی ساڑھے گی ساڑھے گی کسی نے اپنا دس مرلے کا کمورشل پلوٹجا وہ آٹھ لاکھ روح کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ تو وہ ان ڈیکلریشنز کو بھی اب نیپ کے حوالے کرنا چاہیے کیونکہ یہ فالس ڈیکلریشنز ہیں اور اساس عام کرنے کا مطلب ایک تو بجائی ہے کہ جب جائیں گے تاب ان کے اساسے دیکھنا لیکن اکرون میں کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یوکے کے اساسے دے دی پاکستان کے نہیں دیا چار کمپنیز ان کی یہاں پہ لیکن ان کا نہیں انہوں نے ڈیکلیئر کیا تو سیدھا سیدھا انٹی کرپشن کا کیس ہے اس میں تو کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے تو عمران کھان سے ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرپ لوگوں کے خلاف ایکشن لے لیکن اس میں جس طرح شبلی فراز ہے انہوں نے بھی ٹوئیٹ کی ہے اور مہید یوسف ہے انہوں نے بھی ٹوئیٹ کی ہے کہ میں ڈول نیشنل نہیں ہوں میں پاکستان کا شہر مجھے باز گل صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں انہوں نے تھوڑے دن پہلے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں کبھی بھی ٹوئیٹ نیشنلیٹی نہیں تھی میرے پاس اب ان کی نکل آئی ہے اس کا کیا حال ہے اگر موریلیٹی کی بات کریں تو ان کو ویسے چلے جانا چاہیے لیکن مورلز کی اب کون بات کریں سکومت کی اگر مورلز کی ہوتا تھا پھر بزدار صاحب کیوں ہوتے مہمونت کان کیوں ہوتے میرے خواہد سے دو چار لوگ بچتے پیچھے نیکسٹ ہمارے پاس جو انڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے چین کو کہا ہے کہ لڈاک سے اپنی فورسز کو ہٹا لیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے موڈی کی سمجھ نہیں آتی میں نے آپ کو بتایا کہ موڈی مجھے لگتا ہے کہ بائی پولر آدمی بلکہ ٹرائی پولر ہے کبھی تو وہ کہتا ہے کہ چائنا ہمارے علاقے میں آیا ہی نہیں ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس کو دھنکی رہ دی ہم نے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ چائنا اپنے علاقے میں یا انڈیا کے علاقے میں دوسری بات یہ ہے کہ موڈی جو اتنا بلڈ اپ کر رہا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کوش کرنے کے لیے اس نے کوش تو کر رہا ہے وہاں پہ تو اب یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کانفلک کا جس کا ہم کئی ہفتوں سے اپنے یوٹیوب چینل پہ ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں اب کل جو ہے وہ ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کی ایک اٹیک سبمرین جو ہے اس کو بھی انٹرنیشنل وارٹر سے بھیج دیا گیا اچھا تو اگر بھیجا گیا تو وہاں پہ وہ چاند دیکھنے تو نہیں گئی نا ذہل آج کا تو وہ کسی اور مقصد کے لیے گئی ہے بالکل صحیح بات تو اب اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پوزیشنگ کر رہا ہے لیکن چائنا کا میں کہتا ہوں چائنا ایسا سائلنٹ ڈراغن وہ کچھ نہیں بولتا جب تک چائنا ایسا بیانا رہا ہے نہ وہ پانٹرڈک کرتے ہیں نہ وہ بیان دیتے ہیں نہ وہ چارڈی افیر کو بلا کے اتجاج کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ خر جاتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں حرام سے چندے چندے مار کے وہ وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں جیساں ایران نے بھی گیس لائن پروجیکٹ دیا اس میں سے انڈیا کو نکال دیا ہے اس کی وجہ ہے انڈیا ایک طرف تو ایران سے سستہ تیل لے رہا تھا دینے کی کوشش کر رہا ہے تو ایران اپنے اتنے بڑے دشمن کے اہلائی سے تو وہ ڈیل نہیں کر سکتا چائنا نے اوپر چار سو بلین ڈالر کی ان نیکس ونی فائی ویئرز وہاں پر انویسمنٹ کا اعلان کیا اور ان کو کہا ہے کہ جتنا آئل ہے اور گیس ہے ساری ہم لے لیتے ہیں تو ایران کو بیٹھے بٹھائے باہر مل گیا اس کے عوض اس کو چار سو بلین ڈالر کی انویسمنٹ مل گئی انڈیا آئیسولیٹ ہوتا ہے وہ نظر آرہے آپ کو انڈیا تو بہت آئیسولیٹ ہوتا ہے سری لنکا سے ان کے تعلقات خراب بوٹان سے ان کے خراب نپال سے ان کے خراب بنگلہ دیش نے اب چک 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 کرنی شروع کر دیا ان کے اوپر پاکستان سے ہیں ہی خراب چائنا سے وہ ایک جنگ کے دھانے پر کھڑے ہیں تو آئیسولیٹ تو ہو گیا انڈیا تو بالکل آئیسولیٹ ہو گیا سی اے کا اچھی خبر بھی ہمارے پاس کہ سی ڈی اے نے جو ہے تین دن کے اندر سیونٹین پوائنٹ فور بلین ارننگ کی ہے اور صرف ٹویلو کمرشل پلوٹ آکشن کر کے اور جو کہ سی ڈی اے بیسکلی دو سال کے اندر اتنی ارننگ کرتا ہے یوجلی تو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر مجھے اس کا میسیج امران خان نے خود دیا تھا پرائیم منسٹر نے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب پہلے پلوٹ کی آکشن ہو رہی تھی ان کا بھی پچاسی کروڑ لگ چکی ہے اور یہ ایک بلین سے زیادہ جائے گی اور پر انہوں نے کہا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سولہ بلین کے قریب ہم نے یہ تین دن میں اچیف کرنا ہے تو ابیسٹی اپنے ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے اچیف کر لی اب یہ خود مجھے پرائیم منسٹر نے کہی تھی تو میں بڑے وصوب سے کہہ سکتا ہوں صحیح بات ہے اور وہ بڑے ایکسائیٹڈ ہیں اس میں انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا کانفیدنس ریل ایسٹیٹ میں آرہ ہے اور ریل ایسٹیٹ اگر پروموٹ ہوتی ہے تو ان دو ہول ایک بزنس انوارمنٹ وہ بھی پروموٹ ہوگی سو ای تنگ دیکھ ایک بڑی نیوز فور ایوریون اور یہ جو دیمیمی بڑی جو دیر ہے اس پر کچھ بنایے کا بھی تو صحیح وہ صرف ہائی پرائیس پر لے کے اوکشن میں اور کمیرشل پلوٹ سے بیسلی پر بزنس وہ بیٹھو نہیں کرے گا چھ سال کے اس کی قیمت بڑھ جائے تو وہ اس نے کچھ کرنے کے لیے لیا ہے بلکل صحیح بات ہے نیکس رمائے پس جو سی ایم ہے پنجاب کے انہوں نے فوکل پرسن پنجاب کے سی ایم کرے کیا کیا انہوں نے آفتاب احمد کو یوکے میں جو اپنا فوکل پرسن اپوائنٹ کیا تو سی ایم پنجاب کے یوکے میں اب دیکھیں آپ پنجاب کے سی ایم کے پہلے بھی آپ کو بتایا اوفیشلی سینتیس سپوکس پرسن ہے پانچ ہزار سال پرانی دنیا کی جو تاریخ ہے کائنات کی جو تاریخ ہے اس میں کسی کے کسی کے اتنے سپوکس پرسن نہیں ہوئے اب انہوں نے لنڈن میں کھول لیا میں تو وہ جو لنڈن میں کس کو آفتاب کو بنایا آفتاب صاحب آپ کو بہت جلدی سے مبارک بات ہو کہ آپ بن گئے آپ پلیز اگلے تین دن جتنی دفتیں آپ نے لینی ہے کھا لیں کیونکہ سی ایم جو ہے نا وہ بڑی جلدی اڑا بھی دیتے ہیں کتنے لوگوں کو دو ہفتے پہلے اپوائنٹ کر کے ان کو کل اڑا دیا کوئی آئی جین کے ساتھ نہیں رہتا کوئی چیف سیکٹری نہیں رہتا پتہ نہیں کتنے سیکٹریز جو ان کو کھا گئے ہیں امران خان کھڑے ہیں ان کے ساتھ نہیں امران خان تو ان کا بس ہے تو ان کو بھی ریپلیز کر دیں وہ جتنا جسا تبدیلیاں کر رہے ہیں اسمان بزدار لیکن یہ کہ مزیقہ کی اس بات نہیں ہے کہ لنڈن میں پنجاب کے سی ایم کا ایک فوکل پرسر ہے وہ کیا کرے گا وہاں پر میں سکتے ہیں انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے لیے ان کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جن کو امران خان نے اپوائنٹ کیا وہ نلائک لوگ ہیں ان کے پر یعنی وہ شہزادہ صاحب بغیرہ ہیں تو باقی ان کے پر سی ایم کو اعتبار نہیں ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا میں سی ایم کی بات کروں یہ ان سے نہیں کام لے سکے ویسے جب وہ آتے ہیں تو ساروں کو آگے پیچھے پھرتے ہیں لیکن اب اپوائنٹ کرنا ہے تو کسی اور کو کرنا ہے اور وہ افتاب صاحب کا اوپر بھی سلوٹ ہے ان کو کہ وہ کیا کریں گے وہاں پر سوائے اس کے کہ پنجاب کے نام پر وہ دابدیں کھائیں اور لوگوں کو لارا لپا دیں کہ تم آجاو تمہارا ٹیکس ماف ہو جائے گا تمہیں زمین واپس ہو جائے گی یہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے اور جب سی ایم کی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کی تو آپ ساتھ مجھے لگتا ہے تھوڑے دن کے لیے ہے یہ فوکل پرسن کوئی نئے آ جائے گا اب ان کا اکر خون لگ گیا مو پہ تو پھر دیکھنا ہی ہے کہ ہالنڈ میں بیلجیم میں فرانس میں آسٹریلیا میں کتنی دیر میں سی ایم جو ہیں اپنے فوکل پرسن سے اور اپائنٹ کرتے ہیں چلیں یہ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا آدھ ہوتا ہے نیکس لاسٹ میں ہمارے پاس جو کائدازم بزنس پارک کا افتتاہ کیا امران خان نے اس میں جیسا آپ کل بھی بات کر رہے تھے کہ بزنس اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے سسٹم جو ہے ہرڈلز کریٹ کرتا ہے تو اسی بارے میں امران خان نے بھی خطاب میں کہا تو آپ کو لگ رہے کہ حکومت کوئی ایسا اب سسٹم کو چینج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ امران خان نے بھی اس کو اڈرس کر رہے ہیں یہ سی پیک کے انڈر بیسکلی ہو رہا ہے اب سی پیک جو ہے اس کے سولہ اکنومک زونز ہیں جو بننے ہیں اور جب سے سی پیک آثورٹی بنی ہے اس کے بعد اس پر بڑی تیزی سے کام ہونا شروع ہو گیا صرف ایک چیز سلو ڈاؤن کر دی ہے کہ اس کے ہر صوبے کے ڈریکٹرز نہیں اپوائنٹ ہوئے صرف ایک ڈی جی یا پروجیک ڈریکٹر جو ہیں وہ آسیم باجوا صاحب وہ ہیں اب باقی صوبوں کے بھی اپوائنٹ ہو جائیں تو یہ سولہ اکنومک زونز اگر جلد از جلد کام شروع کرتے ہیں تو آپ صرف خوشحالی کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور پروسپیریٹی کی طرف دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم اپنا پروگرام اینڈ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے بری ڈیٹیل میں ہمیں سائیزیزیں بتائیں ویورز آپ کو بہت شکریہ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر بھی ضرور کریے گا آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ خدا حافظ